بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رائے کے ساتھ میں افخار کا آدمی پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف جس کا اروج ڈی چوک سے شروع ہوا تو کیا زوال بھی ڈی چوک میں ہوگا کلائمکس ہے یا انٹی کلائمکس ہے مگر صورتحال بڑی خوفناک ہے اب بڑی گیم پڑ گی ہے تحریک انصاف کے مظاہرین کڑکی میں فز گئے ہیں آگے مظاہرین ہیں پیچھے فوج ہے اور آگے بھی فوج تینات کر دی گئی ہے تحریک انصاف کا وہ کافلہ جو اسلامباد کی طرف روا دوا ہے اس کے پیچھے کے پی کے سے فوج چل پڑی ہے تو اکب میں فوج ہے اور جہاں پر جانا ہے جو منزل ہے وہاں بھی فوج انتظار کر رہی ہے اسلامباد میں اور گرد و نوا میں فوجی دستے تینات ہونا شروع ہو گئے تو تحریک انصاف والے کڑکی میں فز گئے ہیں واپس پلٹتے ہیں تو پیچھے بھی فوج ہے آگے آتے ہیں تو پھر بھی فوج ہے اور علی مین گڑھا پورے ایک بار پھر امیدوں پر پورے اترے ہیں اور وہ اسلامباد میں داخل نہیں ہو سکے تو اب کیا بنے گا کیا فوج مظاہرین کو گرتار کرے گی یا ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس علاوہ خان سب کی بہنوں کی خواہش بھی بلاخر پوری ہو گئی ہے بڑے عرصے سے خان سب کی بہنیں اس خواہش کا اظہار کر رہی تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے تو جتنے آرام سے خان سب کی بہنوں نے ڈی چوک میں گرفتاری دی ہے اتنے آرام سے کوئی اپنی گرفتاری نہیں کراتا خاص کر وہ لوگ جو احتجاج کے لیے گئے ہو احتجاج کے لیے نکلے ہو تو بغیر احتجاج کے ہی گرفتاری دینے کا مطلب یہ ہے کہ سبہ سلار اکیلے رہ گئے اور فوج کا کوئی عطا پتا نہیں تھا تو علیمہ خان اور عزمہ خان بغیر فوج کے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی تو بڑے آرام سے انہوں نے گرفتاری دے دی تو اب صورتحال یہ ہے کہ اسلامباد اور اس کے گردن وقت میں جو روشنیاں ہیں وہ گل کر دی گئی ہیں یعنی لائٹیں بند کر دی گئی ہیں کھیل ختم ہو گیا ہے اب جو کچھ ہوگا وہ رات کے اندھیرے میں ہوگا یا پھر صبح کے اوجالے میں آپ کو اس کی کوئی خبر ملے گی تو صورتحال بہت خطرناک ہے خوفناک ہے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور اگر علی من کے کافلے میں مسلح لوگ شامل ہیں تو لگتا ہی ہے کہ ان کی پھر خیر نہیں پی ٹی ای احتجاج کرنے میں تو کامیاب رہی اور ڈی چوک میں بھی لوگ پہنچے لیکن ڈی چوک میں وہی لوگ پہنچ سکے جو پہلے سے ڈی چوک کے گردو نوا میں مقیم ہو چکے تھے اب سوال یہ کہ حاسب کی بہنیں وہ بھی ڈی چوک پہنچ گئی جہاں پر اتنی زیادہ پولیس کڑی تھی جہاں پر رکاوٹیں تھی کنٹینر لگے ہوئے تھے اور چڑیا کا بچہ بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتا تھا وہاں پر حاسب کی بہنیں ایسے گھوم رہی تھی جیسے گول باغ میں سیر کر رہی ہوں تو گول باغ سے یاد آیا یہ لیاقت باغ بھی پہنچ گئی تھی اور پھر انہوں نے وہاں پہنچ کر بتایا تھا کہ ہمیں ایک جج صاحب پروٹوکول کے ساتھ اپنی گاڑی میں چھوڑ کر گئے ہیں تو اس بار بھی وہی جج صاحب نے اپنی خدمات پیش کی ہیں یا پھر کسی اور جج نے یہ جرد کی ہے ایک زمانہ تھا جب خان صاحب اسکری داروں کے بلو آئیڈ ہوا کرتے تھے تو رٹائیٹ فوجی ان کے بچے ان کی بیگمات وہ ان کو ساراں کو پہ اٹھائی پھرتے تھے ان کو پروٹوکول دیتے تھے اب آ جا کے پاکستان کی عدلیہ اور ان کی کچھ باقیات رہ گئی ہیں وہ جو ہائے رافیہ والا دور گزر چکا ہے لیکن اس سے باوجود سہولت کاری جاری ہے تو ڈی چوک سے خان صاحب کی بہنوں نے گرفتاری دی ہے پولیس ذرائق کا کہنا ہے کہ علیمہ خان عزمہ خان اور نورین خان یہ تینوں خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو تھانہ کوخصار منتقل کیا گیا ہے وہاں پر ان کے خلاف انزاد دشکردی ایٹ کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے جب گرفتاری کے موقع پر علیمہ خان سے پوچھا گیا کہ اب آپ کیا کہیں گے گرفتاری کے اوپر تو نے کہا کہ گرفتار کرنا تو کر لیں کیونکہ ہم تو گرفتار ہونے کے لیے آئے ہیں تو پی ٹی آئی نے جیل بھرو تحریک کا جو سوچا ہوا تھا لاشے گرانے کا سوچا ہوا تھا تو ابھی تک تو جس وقت میں یہ پروڈرام کر رہا ہوں حالات پورے کنٹرول میں جھڑپیں ہو رہے ہیں کہیں فیضاباد میں کہیں ڈی چوک میں کہیں ایکسپرس پہ کہیں مری روڈ پر تو جہاں جہاں بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ ٹولیاں بنا کر باہر نکل آتے ہیں انہوں نے گیس ماسک خرید رکھے ہیں اس لیے شیلنگ زورا ان کو متاثر نہیں کرتی اس کے لیے انہوں نے گلے لے پتھر رکھے ہوئے ہیں تو پولیس پر بہت سی جگہ پر پتھراؤں بھی کیا گیا ہے جواب میں پولیس نے شیلنگ بھی کی ہے کنٹینر بھی ہٹائے گئے ہیں لیکن تحریک انصاف اس طرح پوری مائٹ کے ساتھ سلامباد میں انٹر نہیں ہو پا رہی تو جو جڑوا سیاروں کے اندر کے رہائشی لوگ تھے یا پہلے سے وہاں کئی دنوں سے مقیم ہو چکے تھے اس احتجاب جو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تو وہ تو پہنچ گئے لیکن ان کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے تو میرا خیال ہے تھوڑا بہت جو انہوں نے ریلیکسیشن دی گئی فوج کو سٹینڈ بائی موڈ پہ رکھا گیا تھا لیکن نہ فوج کی ضرور پڑی نہ رینجر کی ضرور پڑی تو ڈی چوک کے بھی قریب نہیں پہنچے بلکہ ڈی چوک سے قریب قریب لوگ جو ہے مظاہرے کرتے رہے ایکسپرس ویپر سوہان کے قریب پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ ہوئی ہے وہاں پہ مظاہرین نے پتراؤ کیا تین پولیس سیلکار زخمیوں جن میں ایس پی علی رضا بھی شامل ہے مزیرالہ خیبر پہنچانا علی من گنڈاپور نے صافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے کارکنوں پر شیلنگ کی جاری ہے برہان انٹرچینج کے قریب بھی شیلنگ کی گئی ہے وہاں پر موٹر وی کو کھود کر راستہ بلوک کیا گیا ہے تو وہاں پر کارکنوں میں اور پولیس کے درمیان موٹ بیڑ بھی ہوئی ہے کئی گھنٹے وہاں پر پی ٹی کے لوگ فسر ہیں جو علی من گنڈاپور کا قابلہ تو فسر ہے آول پرنڈی کا علاقہ شمس آباد وہاں بھی کارکنوں کو منتشر کرنے کے لئے شیلنگ کی گئی ہے مختل مقامات سے کچھ لوگ کو ارتوار کیا گیا ہے بلو ایریا جنا ایوینیو پر چائنہ چوہ کے مقام پر بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں پولیس کے درمیان موٹ بیڑ ہوئی ہے مختل مقامات پر اسلامباد پنڈی اور پنڈی کے گرد و نوا میں یہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا ہے لیکن کوئی بہت بڑا تصادم نہیں ہوا کوئی بہت بڑا ایسا کسی بھی لمحے میں نے لگا کہ تحریکن صاحب کے لوگ اسلامباد میں داخل ہو گئے ہیں اور وہاں وہ انہوں نے کوئی قبضہ کر لیا ہے یا انہوں نے جگہ اکوپائی کر لیا ہے ایک جو اچھی صورتحال دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ گاڑیوں کی یا ملاک کی توڑ پوڑ نہیں کی گئی یعنی جلاو گھرا والا محول بنا ہی نہیں کیونکہ اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے اور ویسے بھی اس بار جو ہے وہ کوئی غیبی مدد نہیں آئی جو شیلنگ کے دھویں کو کہیں اور لے جاتی جب اس سے پہلے عمران خان ایک پرتبہ عدالتوں پیش ہونے کے لیے آئے تھے تو پولیس شیلنگ کر رہی تھی تو خواہ کی ویسے وہ جو آسو گیس کی کا جو دھوہ ہوتا ہے سموک ہوتا ہے وہ پولیس والوں کی آنکھوں میں پڑھ رہا تھا لیکن اس بار وہ غیبی مدد جو ہے وہ الٹی پڑ گئی اور اب تحریکن صاحب والے اس سے بھاگتے پھر ترے تو سلامباد کو بقائدہ جو ہے فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے پچھلے پروڑ میں میں نے آپ کو اس کی خبر دے دی تھی ٹائٹل میں لیکن تفصیل میں میں آپ کو نہیں بتا سکا کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اس کا ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق سی او سمیٹ کے دوران پانچ اکتوبر سے سترہ اکتوبر تک اسلامباد میں سکورٹی کے ذمہ داری آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت فوج سنبھالے گی اسلامباد کے تمام علاقوں میں فوج کی تیناتی جو ہے وہ آج رات مکمل ہو جائے گی سو جب آپ اٹھیں گے جو اسلامباد اور پنڈی کے لوگ ہیں تو ان کو شاید نظر آئے کہ فوج جگہ جگہ تینات ہے پورا اسلامباد تقریباً ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے اوورال اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایفٹ تھی چار اکتوبر کو پی ٹی اے کے احتجاج کی کہ وہ ڈی چوک پہنچیں گے تو پہلی بات تو ہے کہ ڈی چوک پہنچ گئے اب دو لوگ پہنچے چار لوگ پہنچے پانچ لوگ پہنچے وزیر داخلہ موسیٰ نکوی نے بقیدہ اس بار اناؤنس کیا تھا کہ وہ کسی کو ڈی چوک تک پہنچنے نہیں دیں گے لیکن ڈی چوک میں چند لوگ پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ مظاہرہ کیا تو پی ٹی اے ڈی چوک پہنچنے میں تو کامیاب ہو گئی اب وہ امپیکٹ کر سکی یا نہیں کر سکی کیونکہ رکاوٹیں بے تہاشا تھی اور پی ٹی اے کی پلیننگ میں ہمیشہ فقدان رہے اس بار بھی جو ان کا سلاوت میں یہ لگا رہے وہ ان کے کسی طرح بھی فائدے میں نہیں جائے گی بلکہ اس کا انہیں بہت زیادہ سیاسی نقصان ہوگا دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں یا کسی ملک میں گیر ملکی مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مظاہرے کریں یا وہاں پہ پولیس کے ساتھ جھڑپیں کریں اور اس کانفرنس کو ثبوت آز کرنے کوشش کریں تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے پی ٹی اے کا کہ نو ماہی بھی انہوں نے اس قسم گرکت کی بعد میں اس کو ڈیسون کرتے ہیں اب بھی غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کو یہ کسی طریقے سے جسٹریفائیڈ نہیں کر پائیں گے ان فیوچر اگر انہوں نے احتیاج کرنا تھا اور یہ سب کچھ تماشا کرنا تھا جو آج کیا تو ایک ماہ پہلے کر لیتے ایک ماہ پہلے پی ٹی اپنی طاقت کو باہر نکال لیتی تو شاید بہت سے چیزیں جو اس وقت گراؤن پر نظر آ رہی ہیں آہ جس کو بنیاد بنا کر یہ کوشش کر رہا ہے کہ آہ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کیا جائے وہ نہ ہوتی جن میں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے عدلیہ کا معاملہ ہے تو نہ یہ عدلیہ کی لڑائی ہے نا یہ آئینی ترمیم کا جھگڑا یہ عمران خان کی آہ عمران خان کو جیل سے نکال لیا ہے اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کارونی طور پر وہ باہر نہیں نکل پا رہے اور آئینی اور کارونی طور پر ان کا ملٹی ٹرائل جو ہے شروع کرنے کی وہ بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو آہ انہوں نے ایک زند لگائی تھی ہم ڈی چوک پہنچیں گے اب سوال یہ کہ پی ٹی ایس بلفرگ ڈی چوک پہنچ بھی جاتی ہے سارا کافلہ تو یہ ڈی چوک پہنچ کے کیا چاہتے حکومت گھٹنے ٹیک دے آہ عمران خان کو کے لیے جیل کے دروازے کھول دے آہ ان کے گوڑے پکڑ لے ان کو آہ مسلد اقتدار پہ بٹھا دی تو ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہے آہ پی ٹی کے پاس وہ نہ مائٹ ہے نہ وہ سٹریٹ پاور ہے نہ وہ ویجن ہے نہ وہ لیڈرشپ ہے آہ آپ اندازہ لگا لیں جس جماعت کا لیڈر گنہ پور ہوگا تو وہ جماعت کیا ہوگی عمران خان کا ایک اپنا کرزمہ ہے وہ انہوں نے ایک پارٹی کریٹ کی اس میں انہوں نے بڑا ٹائم سپینڈ کیا اس پارٹی کو پھر اسٹیبلشمنٹ نے آہ عوام کے ذہنوں میں بقیدہ انجیکٹ کیا تو ان کی تو اپنی ایک اہمیت ہے لیکن باقی لوگوں کی جو اہمیت ہے کو زیادہ آپ کو نظر نہیں آتی تو ایسی او سیمیٹ کے لیے فوج جو آہ تینیات کر دی گئی ہے اور دوسری طرح سے کے پی کے سے کافلے چل پڑے ہیں یعنی فوج چل پڑی ہے تو اب یہ پی ٹی آئی کا جو کافلہ گنہ پور یہ سینڈوچ بننے جا رہا ہے ظاہرہ صورتحال جو ہے پی ٹی کے لیے بڑی آہ خوفناک ہے تو میں ازیوم کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایسا آہ آپ کے سامنے آ جائے جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو اب جو لوگ آہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اسلام بات جانے کے لیے آہ جب وہ آگے فوج اور پیچھے فوج دیکھیں گے تو پھر پی ٹی آئی کو یقینی طور پہ آہ اس پروگرام کو کینسل کرنا پڑے گا اب اگلا مرخلہ انہوں نے منارے پاکستان پہ جلسے کا کیا ہوا ہے کہ ہم منارے پاکستان میں احتجاج کریں گے عمران خان صاحب پانچ اکتوبر کو پیدا ہوئے تھے تو یہ ویسے تو خوشی کا دین ہے لیکن پی ٹی احتجاج کر رہی ہے پتہ نہیں اب اس بات پہ احتجاج کر رہی کہ خان صاحب پانچ اکتوبر کو پیدا کیوں ہوئے تو اس احتجاج میں تو ویسے پوری قوم کو شریک ہونا چاہیے لیکن پنجاب گورنمنٹ نے یہاں بھی کنٹینر لگا دی ہے پنجاب کے جو انٹری پوائنٹس ہیں آہ بابو سابو انٹرچینج موٹروے کے راستے اور جی ٹی روڈ ان سب کو بلوک کر دیا ہے آہ کنٹینر کھڑے کر دیا ہے اس کے علاوہ لاہور میں پولیس نے پندرہ سو نوے کارکنوں کی گرتاری کے اکھامات جاری کی ہے تو منارے پاکستان کی اطراف میں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں پنجاب کے چار شہروں میں دفعہ ایک سے چوالی سنافز کی گئی ہے اور رینجر بھی بلالی گئی ہے لاہور سے سلامباد موٹر وے جانے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے لاہور سے آلکور موٹر وے بابو سابو انٹرچینج ٹھوکر نیاز بیک انٹری پوائنٹ پر کنٹینر لگے ہوئے ہیں واٹر کینن کیجیوں کے ویرین اور پولیس کی گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے جن شہروں میں دفعہ ایک سچوالی سنافز کی گئی ہے ان میں لاہور راول پنڈی اور اٹک شامل ہے اس کے علاوہ سرگوز میں بھی دفعہ ایک سچوالی س لگا دی گئی ہے اٹک میں ایف سی کی دس پلوٹون تحینات کرنے کی سفارش کی گئی ہے جبکہ راول پنڈی اور اٹک میں رینجر کی چھے کمپنیوں کو ڈیپیوٹ کیا جائے گا لاہور میں رینجر کی تین کمپنیاں تحینات کی جا رہی ہیں تو نوٹیفکیشن کے طابق راول پنڈی اٹک اور سرگوزہ میں جو دفعہ ایک سچوالی س لگائی گئی ہے یہ چھے اکتوبر تک یعنی اتوار کے روز تک نافذل عمل رہے گی تو پجاب نے پانچ اکتوبر کا احتجاج رکھنے کی بھی تیاریاں کر رکھی ہیں لاہور میں ہم نے پہلے بھی نہیں دیکھا کہ پی ٹی کے لوگ زیادہ رکھلے ہوں اور اب چونکہ ان کو اسلامباد میں داخلے میں ناکامی کے بعد لاہور میں اپنی مائٹ شو کرنی ہے تو اس لیے حفظ مات قدم کے طور پر لاہور میں بھی خاصے انتظامات کیے گئے یعنی ڈنڈے سوٹے پوری طرح تیار ہے اور یہاں پینٹیز زیادہ پڑھ سکتی ہے وہاں تو پولیس نے پھر بھی آہ یعنی تحمل کا مظاہرہ کیا اگر آپ دیکھیں وہ آئی جی پولیس نے بتایا کہ ہم نے پورے تیس لوگ گرفتار کیا جن میں امران خان کی تین بہنیں بھی شامل ہیں تو اتنے زیادہ لوگوں گرفتاری کے بعد تو پاکستان کی جلوں میں جگہ ہی نہیں رہی پورے تیس لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو امران خان کی جیل برو تحریک جو ہے وہ اس کا تو آغاز ہو گیا ہے اب پولیس جو ہے وہ یہ نہ کرے کہ رات کو ان کی بہنوں کو چھوڑ دے آہ جو میری اطلاعات ہے کہ ان پر مقدمہ کوئی نہیں ہوگا اور آہ ان کو ریلیس کر دیا جائے گا کیا اب اب جو حکومت جو ہے وہ خواتین گرفتاری کا جو ملبہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی سے پہلے کچھ خواتین کو پکڑا گیا تھا اب بھی یاسمین راشد جو ہے وہ اندر ہے نومائی کا مقدمہ میں ان کی جان نہیں چھوڑ رہی حکومت تو ایسے چاہتی تو یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن آہ جن کی وہ مجرم ہے وہ انہیں چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں تو اس پورے صورتحال کے ترادر میں گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی پرائیمیسر سے ملے ہیں اور اکتویل مشاورتی عمل ہوا ہے جس کے بعد یہ فوائے زور پکڑ گئے کہ اگر آہ پی ٹی آئی کے لوگ اسلامباد پر حملے کا ارادہ ترک نہیں کرتے اور آہ ڈسپرس نہیں ہوتے تو پھر آہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ کے پی کے میں گورنر راج کے لیے کوئی آہ اقدامات کیے جائے تو یہ خبریں آہ بہت سے لوگ دے رہے ہیں کہ جنب وہاں گورنر راج کے لیے مشاورت ہوئی ہے لیکن سٹویشنل بات ہے دیکھا جائے گا کہ تحریک انصاف کتنی زیادہ آگے گئی ہے میرا ذاتی خیال یہ کہ گورنر راج نہیں لگے گا کیونکہ علی من گھنڈا پور جو ہے وہ اس سے زیادہ بچارہ کیا کر سکتا ہے کہ تین بار اس نے امران خان کی گاڑی کو آہ پئیے سے ہوا نکال دیا ہے اس نے پہنچ نہیں دیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ علی من گھنڈا پور بھی اپنا ہی آدمی ہیں تو پرائیم سٹر اور گورنر کی ملاقات میں گورنر نے پرائیم سٹر شکوا کیا کہ انہوں نے خیبر پہتنہ کے معاملات کو نظر انداز کر رکھا ہے اور خیبر پہتنہ کے عوام کو تحریک انصاف کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہے حالات بڑے خراب ہے تو فیڈل گورنمنٹ کو اس کے اندر انٹروین کرنا چاہیے آہ اسی گفتگو کے ترادر میں جو ہے وہ پھر گورنر راج کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اچھا یہ بڑی ہم ملاقات حافظ نیم رومان کی شواشف صاحب سے ہوئی ہے یہ ملاقات تو ان سے بلال بٹو صاحب نے کرائی ہے اس سے پہلے بلال بٹو نے حافظ نیم رومان سے خود ملاقات کی تھی اب اس ملاقات کے بعد بڑی ڈیویلمنٹ ہو گئی ہے فیصلہ کیا گیا کہ فلسطین کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کرائے گی سیمینار کرائے گی ایک میٹی بنائی جائے گی اور اس پر جو ہے وہ آہ قومی شدہ پر احتجاج کیا جائے گا پاکستان نیشنل لیول پر اپنا احتجاج دنیا کو ریکارڈ کرائے گا جماعت السلامی کے سربراہ حافظ نیم رحمان صاحب کی خواہش پر آہ یہ پروریم ترطیب دیا گیا ہے اور ان کی خواہشیں تو ایسے بہت سی ہیں وہ نرازمی تھے کہ آہ ہم سے کیے کہ وعدے پورے نہیں کیے کہ حکومت نے مہنگائی کم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور بہت سے انہوں نے شکوے کیے اور پھر وہ طریقہ انصاف کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے شاید ان کے ساتھ بھی آہ وہ احتجاج میں شامل ہونا چاہتے تھے تو لگتا ہے یوں کہ حکومت نے یہ پارٹی توڑ لی ہے اب جو کمیٹی بنائی گئی ہے فلسطین کے مسئلے پر اس میں آہ ساگڈار شہری رحمان خواجہ سادھ رفیق اور نیر بخاری کے نام ڈالے گئے ہیں ساتھ اکتوبر کو جو ہے ملک بر میں اسرائیلی ظلم ستم کے خلاف اجتماعات اور سیمینار ہوں گے اور جو آرل پارٹی کانفرنس ہوگی اس میں صدر ممکت آسو زداری اور وزیر شباز شرکت کریں گے اس کا علامیہ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطین اور غزہ میں جو ظلم ستم ہو رہا ہے اس پر یوم یک جختی منایا جائے گا اس کے لئے بعض راہی نے دعویٰ کیا ہے کہ فیصلے کے بعد جس میں آئین کے آرڈیکل تری سٹ اے کی تشریح کا جو فیصلہ تھا پرانا اس کو کال اضم قرار دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ بعض جج جو کہ ناراض ہیں سینئر جج ہیں انہوں نے آہ کچھ ملکاتیں کی ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آہ پکر ہے اور آہ ذرا کہتے ہیں کہ تیہ یہ پہ ہے کہ جو پی ڈی اے کا پروٹیسٹ ہے اس کو دے کر لاحہ حمل تیہ کیا جائے آہ جو بعض ذراہ ہیں وہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ججوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اس کھیل میں نہ پڑے اپنی نوکریاں بچائے اپنی عزتیں بچائے آہ اگر جج سیاسی انداز میں اور سیاسی کھیل کا حصہ بنیں گے تو پھر اس کے سنگین نتائج انہیں بھگتنا پڑیں گے تو پیغام لیے اور دیے جا رہے ہیں اس لیے وہ جو لیٹر بازی ہو رہی تھی خط لکھے جا رہے تھے آہ ایک کے بعد ایک اس کا سلسلہ فیلال تھما ہوا ہے اور اب تحریک انصاف کے لوگ یہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ آہ ادلیہ کے جانب سے کوئی بڑا جو ہے وہ اعلان یا اعلامیہ سامنے آئے گا اس کے لیے بھارتی وزیر خارجہ شنگائی انہوں نے اپنی جگہ پر وزیر خارجہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اب یہ جے شنگر وہی میں پاکستان کے حوالے سے بڑے سخت موقف کے حامی ہیں ان کی پاکستان آمہ جو ہے وہ آہ یقینی طور پر اس کو آئیس ملٹ کہا جا سکتا ہے لیکن پاکستان کو اس حوالے سے کچھ زیادہ امیدیں نہیں ہیں اگر ننیدر مودی آتی تو شاید پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کوئی پیش شرفت ہو سکتی تھی لیکن اب جے شنگر کے دور پاکستان کے بعد اس بات کی امید کم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات میں اس وقت سرد مہ رہی ہے اس میں کوئی کمی پیش آئے تو سلامباد کے ڈی چوک میں اس وقت جو ہے وہ روشنیاں گل کر دی گئی ہیں جبکہ پولیس ایلیٹ فورس ایف سی جناح ایونی اور ڈی چوک پر موجود ہے آہ بڑا ہمجلاس ہوا غالی ستہی اور اس میں جو آج کی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے آہ اعتمران کا اظہار کیا گیا کہ آہ صورتحال کافی کنٹرول میں رہی ہے تو سیکرٹی ذرائع کے مطابق اسلامباد اور گردنواہ میں فوج کی تیناتی کے لیے انتشار پسندوں کے اکم میں کے پی کے دستے روانہ کر دیئے گئے ہیں انتشاری اور مسلح جتھے دونوں طرف سے اب گھیرے میں آگئے ہیں تو اب دیکھتے ہے کہ آہ اونڈ کے سکرورٹ بیٹھتا ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے برکات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا اور گردنواہ کے لوگوں کو بہت خیال لکھی گا